اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین اشارت فرماتا ہے بلا تباشروہن وانتم آکفون فی المساجد صحیحن کی حدیث میں ام المومنین حضرت عشیہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتقاف فرمایا کرتے اسی طرح ابو دعوت کے حدیث ہے کہ رتائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں معتقف پر سنت یہ ہے کہ نہ مریض کی عیادت کو نہ جائے نہ جنازے میں حاضر ہو نہ عورت کو ہاتھ لگائے نہ اس سے مباشرت کرے اور نہ کسی حاجت کے لیے جائے مگر اس حاجت کے لیے جا سکتا ہے جو ضروری ہے اور اعتقاف بغیر روزہ کی نہیں اور اعتقاف جماعت والی مسجد میں کرے ابن ماجہ میں حضرت ابن عباد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتقف کے بارے میں فرمایا وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اسی قدر ہی ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں کی اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان میں دس دنوں کا اعتقاف کر لیا تو ایسا ہے جیسے دو حج اور دو عمرے کیے مسجد میں اللہ تعالیٰ کے لیے نیت کے ساتھ ٹھہرنا اعتقاف ہے اس کے لیے مسلمان آقل جنابت اور حیض و نفاظ سے پاک ہونا شرط ہے یعنی عورت اگر اعتقاف کرنا چاہے تو ضروری ہے کہ اس کے حیض کے ایام نہ ہوں عورت کو مسجد میں اعتقاف مکروح ہے وہ گھر میں اعتقاف کرے مگر اس جگہ کرے جو اس نے نماز پڑھنے کے لیے مقرر کر رکھی ہے اسے مسجد بیعت کہتے ہیں اور عورت کے لیے مستحب بھی ہے کہ گھر میں کوئی نماز پڑھنے کی جگہ مقرر کرے اور چاہیے کہ اس جگہ کو پاک صاف رکھے مرد کو بھی چاہیے کہ نوافل کے لیے کوئی جگہ گھر میں مقرر کر لے اگر عورت نے نماز کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں کی تو اعتقاف نہیں کر سکتی لیکن جس وقت اس نے اعتقاف کا ارادہ کیا اور کسی جگہ کو نماز کے لیے خاص کر لیا تو اس جگہ اعتقاف کر سکتی ہے رمضان کے پورے اشرہ آخرہ یعنی آخری دس دنوں کا اعتقاف سنتِ معقدہ ہے بیسویں رمضان کو سورج ڈوبتے وقت اعتقاف کی نیت سے مسجد میں جائے اور انتیس یا تیس تاریخ کو عید کا چاند نکلنے کے بعد نکلے اعتقاف کے لیے سنت اعتقاف جو رمضان کی آخری دس تاریخوں میں کیا جاتا ہے اس کے لیے روزہ شرط ہے عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر سے اعتقاف کی اجازت لے اور پھر اعتقاف کرے جس جگہ اعتقاف کیا اس جگہ سے نہیں نکل سکتے سوائے اس کے کہ حاجتِ طبعی ہو یعنی پخانہ پشاب استنجاب وضو اور غسل وغیرہ کی ضرورت ہو عورت کو چاہیے کہ جب وہ اعتقاف میں بیٹھے تو اپنے ان خاص ایام کا خیال رکھے اگر اس کے حیث کے دن آنے کے امکان ہیں تو پھر ان دنوں میں اعتقاف نہ کرے اگر وہ اعتقاف میں بیٹھی اور کسی سبب سے اس کا روزہ جاتا رہا یعنی ایسی بیمار ہو گئی یا حیث آ گیا جس کی وجہ سے اعتقاف ٹوٹ گیا کیونکہ اعتقاف کے لئے روزہ شرط ہے روزہ گیا تو اعتقاف بھی ختم ہو گیا تو اس کو چاہیے کہ پھر ایک دن کی نیت سے اعتقاف میں بیٹھے تو اس اعتقاف کی قضا ہو جائے گی پھر کل کی قضا ضروری نہیں سارے دنوں کی قضا ضروری نہیں بلکہ صرف ایک دن کی قضا کر لے ایک دن بنیت اعتقاف بیٹھ جائے تو اس اعتقاف کی قضا ہو جائے گی اعتقاف میں بلکل چپ نہ رہے اور نہ ہی غیر ضروری کلام کرے بلکہ قرآن مجید کی تلاوت حدیث شریف درود شریف کی قسرت علم دین کا درس و تدریس اور اپنے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے احوال پڑھے یعنی اعتقاف میں وہ عبادت میں مشغول رہے تاکہ اللہ کو رازی کر سکے کیونکہ اعتقاف میں بیٹھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ دنیاوی مشاغل سے خود کو فارق کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہونا تو اعتقاف میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اپنے آخرت کے امور میں مشغول رہے